ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے دس کارلیٹ لیٹر اور اس نوول کو لکھا ہے نیتھینیل ہاؤ تھون نیم دوستو یہ کہانی پریامبل سے سٹارٹ ہوتی ہے پریامبل مطلب انٹروڈکشن پریامبل میں بتایا گیا ہے کی کیسے رائٹر کو خیال آیا اس کہانی کو لکھنے کا تو پریامبل میں بتایا گیا ہے کہ ایک انجینئر ہوتا ہے کسٹرم ہاؤس میں کسٹرم ہاؤس کہتے ہیں اس بیلڈنگ کو جہاں پر ٹیکس کو کلیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سرکاری بیلڈنگ ہوتی ہے اور جگہ کا نام ہوتا ہے سیلم جو کی میسچیسٹس میں ہے تو انجینئر کو کسٹرم ہاؤس میں ایک کپڑا ملتا ہے جس کے اوپر اے لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہیں پر ایک میانیسکرپ بھی ہوتی ہے میانیسکرپ کہتے ہیں رائٹنگ کو جب آپ کوئی کہانی لکھتے ہو نا پبلش کروانے کے لیے اس کو میانیسکرپ کہتے ہیں اور یہ میانیسکرپ پہلے کے انجینئر نے لکھی تھی لگ بگ دو سو سال پہلے کوئی انجینئر رہا ہوگا اس نے میانیسکرپ لکھی تھی اور اس میں اس نے کچھ انسیڈنٹس کے بارے میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں سکارلٹ لیٹر ایٹین ففٹی میں پبلش ہوا تھا تو جو میانیسکرپ ملا ہے انجینئر کو وہ دو سو سال پہلے تھا مطلب سکسٹین ففٹی کے آس پاس لکھا گیا تھا تو انجینئر اس منسکرپٹ کو پڑتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اس منسکرپٹ میں سے کچھ سینز کو اٹھاؤں گا اور ایک فکشنل کہانی کو لکھوں گا اپنے پاس سے کچھ جوڑ موڑ کرکے کچھ توڑ مروڑ کرکر ایک کہانی بناوں گا لیکن اس منسکرپٹ میں سے بہت سارے سینز کو لوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کہانی شروع ہوگی اور اس کہانی کا نیریٹر انجینئر ہے لیکن اس کا نام ہمیں نہیں پتا تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے باسترن نام کے ایک جگہ سے ایک نوجوان لڑکی جس کا نام ہیسٹر پرین ہے اس کو بھیڑ کے بیچ میں لائے جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے چاروں طرف بھیڑ کھڑا ہوا تماشاں دیکھ رہی ہے ہیسٹر کی چھاتی پر اے لیٹر ٹنگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے پرل بھیڑ میں ایک انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے جو ہیسٹر پرین کو بڑا دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ انسان بھیڑ میں کھڑے ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ اس عورت نے ایسا کیا کیا ہے جو اسے اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں لاکر کھڑا کیا جا رہا ہے تو ایک آدمی اسے بتاتا ہے بھیڑ میں سے کہ اس عورت نے اڈلٹری کری ہے نجائی سنبھند بنائے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں جو آدمی ہیسٹر پرین کے بارے میں پوچھ رہا ہے نا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہیسٹر کا ہزبینٹ ہے اس کا ہزبینٹ عمر میں بہت بڑا ہے اور اس نے ہیسٹر کو باستر شہر میں بھیج دیا تھا اکیلا لیکن وہ خود سمندر میں راستہ بھٹک گیا تھا اس وجہ سے باستر میں نہیں آ پایا تھا جب بہت ٹائم تک ہیسٹر کا ہزبینٹ نہیں آیا تو اس نے سوچا کہ شاید اس کا ہزبینٹ مر گیا ہوگا اس لئے اس نے افیئر شروع کر دیا کسی کے ساتھ سنبھند بنا لیا ہیسٹر نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا کہ اس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا تھا اور افیئر کے بعد اس کی ایک بیٹی بھی ہو گئی ہے جس کا نام ہے پل اس کی بیٹی اسی کے ساتھ میں ہے تو اب اس کا ہزبینٹ واپس آ چکا ہے اور بھیڑ کے سامنے اپنی وائف کو سب کے سامنے زلیل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے ہیومیلیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے ہیسٹر پرین کی چھاتی پر اے لیٹر اس لئے ٹنگا ہوا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگ سکے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے اے سٹینڈس وار اڈلٹری ہیسٹر اپنے گلے میں ٹنگا ہوا اے لیٹر دیکھتی رہے اور اس کو اپنے گناہ کا پستاوہ ہوتا رہے دوستو اس دن ہیسٹر کو سکیفولڈ پر لاکر کھڑا کر دیا جاتا ہے سکیفولڈ ایک طرح کا سٹول ہوتا ہے جہاں پر مجرموں کو فانسی کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کیفولڈ پر لاکر کھڑا کیا جاتا ہے اور شہر کے پادری اس کے پاس میں آتے ہیں اور ایک بار پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس بچی کا باپ کون ہے لیکن ہمیشہ کی طرح ہیسٹر نے اس بار بھی منع کر دیا تھا بتانے سے ہیسٹر کا ہزبن چپ چاپ کھڑا ہوا سارے نظارے کو دیکھ رہا تھا باسترن شہر میں آ کر وہ میڈیسنگ کی پریکٹس کر رہا تھا اور اس نے اپنا نام راگر چلنگ ورث رکھ لیا تھا چلنگ ورث غصے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور اس دن قسم کھاتا ہے کہ جس نے بھی ہیسٹر کے ساتھ سمبھند بنائے ہیں اسے وہ نہیں چھوڑے گا دوستو بعد میں چلنگ ورث ہیسٹر کے پاس میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تمہارا ہزبنٹ ہوں میں واپس آ چکا ہوں اور اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کس کے ساتھ سمبھند بنائے تھے لیکن ہیسٹر چلنگ ورث کو کچھ نہیں بتاتی اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس کا افیر کس کے ساتھ تھا دوستو ہیسٹر کپڑے سینے کا کام کرتی ہے اور تھوڑے بہت کپڑے سی کر اپنی بچی کو پال پوس رہی تھی پل ایک شیطان بچی ہے بہت شرارت کرتی ہے ادھر صدر بھاگتی پھرتی ہے اور ہیسٹر اور اس کی بچی کو شہر سے دور رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں کے نجائی سمبھند تھے شہر سے دور جنگلوں میں دونوں ماں بیٹی ایک جھوپڑے میں رہ رہے تھے دوستو ایک بار کیا ہوتا ہے کچھ آفیشیلز آتے ہیں اور ہیسٹر سے آ کر بولتے ہیں کہ ہم تمہاری بچی کو لینے آئے ہیں کیونکہ تمہارا کریکٹر بہت خراب ہے تمہارے ساتھ رہے گی یہ بچی تو بگڑ جائے گی اس لیے اس بچی کو ہمیں دے دو لیکن ایک ینگ منسٹر ہوتا ہے ارثر ڈیمیزریل ڈیمیزریل ریکویسٹ کرتا ہے کہ پرل کو ہیسٹر کے ساتھ میں رہنے دیا جائے اب کیونکہ ڈیمیزریل ایک منسٹر ہے اس لیے اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے لیکن اب سوال ہی آتا ہے کہ ڈیمیزریل نے ہیسٹر کی مدد کیوں کری کون ہے ہیسٹر ڈیمیزریل کی دوستو میں آپ کو بتا دوں ہیسٹر کا افیار ڈیمیزریل کے ساتھ میں چل رہا تھا اور جو بچے ہیں نا پرل وہ ڈیمیزریل کی ہی بیٹی ہے اور اسی وجہ سے ڈیمیزریل نے ہیسٹر کو سپورٹ کیا ہے لیکن یہاں پر چلنگ ورث کو ڈیمیزریل پر شک ہو جاتا ہے ڈیمیزریل کی سیکلوجیکل ریزنز کی وجہ سے طبیعت بڑی خراب رہتی ہے اس کا دل گھبرانے لگتا ہے اس کو بہت بیچینی ہونے لگتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے چلنگ ورث ڈیمیزریل کے ساتھ میں رہنے لگتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چلنگ ورث باسترن میں آ کر میڈیسن کی پریکٹس کر رہا تھا تو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ چلنگ ورث ڈیمیزریل کے اوپر نظر بھی رکھ رہا تھا ایک دوپہر کیا ہوتا ہے ڈیمیزریل سو رہا ہوتا ہے اور سوتے ہوئے چلنگ ورث اس کے سینے پر اے مارک بنا ہوا دیکھ لیتا ہے ڈیمیزریل نے اپنے سینے کو جلا رکھا ہوتا ہے اور جلا کر اے مارک بنا رکھا ہوتا ہے جب چلنگ ورث نے اس کے سینے پر اے بنا ہوا دیکھا تو چلنگ ورث کا شک یقین میں بدل گیا اسے پتہ لگ گیا کہ ہیسرہ کا افیار ڈیمیزریل کے ساتھ چل رہا تھا دوستو اب چلنگ ورث ڈیمیزریل کو اور بھی زیادہ ٹارشئر کرنے لگا چلنگ ورث کہتا ہے کہ ضرور تم نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے تمہاری اتنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے ڈیمیزریل کی کنڈیشن دن با دن بگڑتی جا رہی ہے بگڑتی جا رہی ہے ایک رات کیا ہوتا ہے پل اور ہیسرہ اپنے گھر پر جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں انہیں ڈیمیزریل ملتا ہے ڈیمیزریل اپنے آپ کو بہت سزا دے رہا ہوتا ہے تکلیفیں دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہیسرہ کے ساتھ سنبھند بنا کر ایک گناہ کیا تھا تو ہیسرہ ڈیمیزریل کو دیکھتی ہے اور تینوں لوگ ملتے ہیں آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور ہیسرہ ڈیمیزریل کی حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ چلنگ ورث ڈیمیزریل کو بہت بری طرح سے ٹارچر کر رہا ہے پل ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ سب کے سامنے مجھے اپنی بیٹی بنا لو مجھے ایکسیپٹ کر لو پل اب سات سال کی ہو گئی ہے اور بخوبی باتوں کو سمجھتی ہے لیکن ڈیمیزریل کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ساری دنیا کے سامنے پل کو ایکسیپٹ کر سکے اس کے بعد ہیسرہ چلنگ ورث کے پاس میں جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم کیوں ڈیمیزریل کو پریشان کر رہے ہو اسے بخش دو اتنا پریشان مت کرو اسے لیکن چلنگ ورث نے ہیسرہ کی ایک نہیں سنی دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہیسرہ اور ڈیمیزریل جنگل میں ملنے کا پلان بناتے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے یوروپ بھاگ جائیں گے اور وہاں ایک فیملی کی طرح رہیں گے اقدم ازاد ہو کر یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ چار دن کے بعد پانی کے جہاز میں بیٹھ کر ہم یوروپ چلے جائیں گے یہ پلان بنا کر بڑا خوش ہوتے ہیں بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں ان کا مائنڈ ایک دم ہلکا ہو جاتا ہے اور اسی دوران ہیسرہ بھی اپنے گلے میں لٹکا ہوا سکارڈل لیٹر اتار دیتی ہے دوستو ان دونوں نے جو پلان بنایا تھا بھاگنے کا اس سے ایک دن پہلے شہر کے سبھی لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں چرچ میں کیونکہ اس دن ہالیڈے ہوتا ہے تو ہالیڈے پر سارے لوگ چرچ میں اکھٹا ہیں اور لوگوں کے سامنے ڈیمیزریل پریچ کرتا ہے سرمن پریچ مطلب دھرم کا اقدیش دینا ڈیلیور اے سرمنٹو اگروپ آف پیپل اسی دوران ہیسرہ کو پتہ لگتا ہے کہ چلنگ ورٹ کو اس کے پلان کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے اور چلنگ ورٹ نے بھی سیم پانی کے جہاز کا ٹکٹ بوک کر لیا ہے جس پانی کے جہاز سے وہ بھاگنے والے ہیں اسی جہاز کا چلنگ ورٹ نے بھی ٹکٹ بوک کر لیا ہے ڈیمیزریل سرمنٹ ڈیلیور کر کے چرچ سے باہر نکل رہا ہوتا ہے اور چرچ کے باہر ہیسرہ اور پرل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمیزریل سائکولوجیکل ڈیس آرڈر سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی مائنڈ کی کنڈیشن تھوڑی بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو پتہ نہیں اسے کیا ہوتا ہے ایک دم سے وہ سب کے سامنے قبول کر لیتا ہے کہ اس کا ہیسرہ کے ساتھ میں افیر تھا اور اپنی چھاتی کھول کر دکھاتا ہے سب کو اس کا فلیش جلا ہوا تھا اور اے بنا ہوا تھا اس کے سینے کے اوپر پل ڈیمیزریل کو کس کرتی ہے اور اس کے بعد ڈیمیزریل وہیں پر دم توڑ دیتا ہے مر جاتا ہے ڈیمیزریل کی مات سے چلنگ ورد بہت فریسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کے لائف کا مقصد ختم ہو گیا تھا چلنگ ورد تو اس لئے جی رہا تھا تاکہ وہ ڈیمیزریل سے بدلہ لے سکے اسے تڑپا سکے لیکن اب ڈیمیزریل مر گیا تو پھر چلنگ ورد کا بھی بدلہ ختم ہو گیا تو اب اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا زندہ رہنے کا اور ایک سال کے بعد چلنگ ورد بھی مر جاتا ہے ہیسٹرہ اور پرل دونوں ماں بیٹی باسترن شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں کہا جاتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا بہت سالوں کے بعد ہیسٹرہ بیسٹران شہر میں واپس آتی ہے اس کے گلے میں سکارلٹ لیٹر ٹنگا ہوا ہوتا ہے وہیں اپنے پرانے جھوپڑے میں رہنے لگتی ہے اور لوگوں کی سیوہ کرنے لگتی ہے ہیسٹرہ کو پرل کے لیٹرز ملتے رہتے ہیں اور پرل کے لیٹرز سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے یوروپین اریسٹروکریٹ سے اور پرل کی اپنی ایک فیملی بن چکی ہے اس کے بعد ہیسٹرہ بھی مر جاتی ہے اور ہیسٹرہ کو ڈیمیزڈیل کی قبر کے پاس میں دفنایا جاتا ہے اور ڈیمیزڈیل اور ہیسٹرہ ان دونوں کی قبر پر ایک ہی ٹام سٹون لگایا جاتا ہے اور اس ٹام سٹون کے اوپر لکھا ہوتا ہے اے لیٹر لکھا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہیسٹر کے ساتھ سوسائٹی نے ٹھیک کیا یا غلط کیا آپ کیا سوچتے ہو مجھے کومنٹس میں لکھ کر بتانا اور ابھی جو آپ کی سکرین پر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کر آپ کو آئے ایسی انگلیش لیٹریچر کی سبھی ویڈیوز مل جائیں گی آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہند